جی فرمائیے خیسر بھائی آپ سے پہلے بات ہو چکی آپ تو مجھے جانتے ہوئیں گے تو تو مورل اشیوز کے بارے میں بات کرنی تھی کہ مورل جو ہے مورل ویلیوز وہ مطلب کہاں سے آتی ہے میں تو سکیپٹک ہوں نا آپ تو مجھے جانتے ہیں سکیپٹک ہوں تو اس لئے مجھے کوئی انداز نہیں کہ مورل ویلیوز مطلب آپ کے نزدیک کہاں سے آتی ہے مورل ویلیوز میرے نزدیک تو اقل سے شہور سے انسان سیکھتا ہے ٹرائل اینڈ ایررر سے انسان سیکھتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے آپ کی بات پہنچ گئی کیا گھوم ہے آگئی تو آپ میرے پاسے مطلب مطمئن ہے کہ ٹرائل اینڈ ایررر کی بیس سے ہی مورل ویلیوز کی مطلب وقت ڈرائیو کرتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہو ٹرائل اینڈ ایررر سے آپ سٹریٹیجی بنا سکتے ہیں ٹرائل اینڈ ایررر سے آپ مورالٹی نہیں ڈرائیو کرتے ہیں وہ کیسے آپ کوئی بھی کام کریں تجربہ کریں ٹرائل اینڈ ایررر کی بیسز پہ جو آپ سیکھیں گے اسے آپ ایک نئی بہتر Ideas یہ بنا لیں گے لیکن آپ سے مورل ویلیو سامنے نہیں آتی ہیں کوئی ایکزیمپل آپ دے سکتے کیا آپ کو اس کے میں ایکزیمپل دوں یہ نہیں کہ ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ہے ہی نہیں تو میں جو چیز نہیں ہے اس میں کیا ایکزیمپل دوں مارڈر کا کیسے لے کر کسی کی بندے کو ہم نے مطلب مار دیا اگر مسائل کے طور پر میرے کسی بائی کو کسی نے مار دیا تو مجھے یہ فیل ہوگا کہ میرے ایک بہت بڑا مطلب نقصان ہو گئے اس لئے نیکس ٹائم میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کہ مرڈر نہ ہو پائے موشرے میں تو مجھے ایک مرڈر ٹیک نہیں ہے والا کنسپ ملا کیونکہ مجھے اپنا ہی مطلب میرے کوئی مطلب نقصان ہو گئے تو اس لئے مجھے اس سے یہ ویلیو مل گئی تو ایک آدمی نے اگر مرڈر کر دیا کسی اور آدمی نے آپ نے نہیں تو آپ کے نزدیک اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا نہیں میرے نزدیک تو ابھی تو میں کوئی ویلیو ابھی تو میں نے مطلب رہے نہیں کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں غلط ہوا یا ٹھیک ہوا اچھا میری رائے ہیں پچھلی تب آپ نے پوچھی تھی وہ بہن بھائیو کے سلسلے میں اور ماں بیٹے کے سلسلے میں کہ وہ سیکس کر سکتے کہ نہیں کر سکتے تو میں نے بتایا تھے کہ میرے نزدیک اگر کوئی یہ کام کرتے تو میرے نزدیک کوئی مورل ویلیو اس پر لگو نہیں ہوتی کیونکہ اگر ان دونوں کا کونسٹ ہو لیکن پھر وہ بات آپ نے پتا نہیں کس طرح وہ آپ نے میری ذمہ ڈالی کہ وہ اصل میں تم ہی مطلب کرتے ہو انسسٹر تو میں نہیں کرتا لیکن اگر کوئی کرتے آپ نے کہا تھا کہ آپ خود ہی مطلب یہ کرتے ہوں گے کس طرح کے لوگے اور یہ اور وہ آپ کی ساری ڈیلیو پڑھیں ہوئے میں میرے بھائی ایسی باتیں نہیں کرتا انسان ہوں موں سے بھول چوک سے بات نکل جاتی ہے اگر ایسا ہوا تو میں مازلت کے ساتھ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اگر آپ کے کوئی ایک کوئی ایسی بات کہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرتے ہیں اگزامپل وہ سوال پوچھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کیا اس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں آپ نے کہا ہمیں ٹھیک سمجھتا ہوں اگر آپ ٹھیک سمجھتے ہیں غلط نہیں سمجھتا مطلب میں مارڈ وغیرہ بھی کرتے کوئی کچھ کر دے تو میرے پاس بیریو سسٹم مطلب کیا ہونا چاہیے کہ میں اس کیوں ٹھیک کہوں یا غلط کہوں یعنی آپ کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا اگر ایک انسان انسان کا قتل کر دے تو جسٹ نوٹ اگر مجھے کوئی لاس پہنچتا ہے میرا کوئی لاس ہوتا ہے جانی مالی یا اس طرح کی بوڈی پارٹ وغیرہ تو ہاں پھر میں اس کو مطلب حلط کہوں گا اگر آپ اسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا اور ایک انسان ہے جس کو آپ قتل کر سکتے ہیں فور نو ریزن کر دیں گے تو وہ میں اس ریزن سے نہیں کروں کہ میں وہ کیوں کروں مطلب ہیومن نیچری مطلب اس طرح نہیں یہ نا ہیومن نیچر لیکن ہیومن نیچر اکل سے تو نہیں بنتی مطلب میں اگر اس کو قتل کروں گا ماروں گا تو اپنے کمفرٹ زون سے میں مطلب باہر نکلوں گا ٹھیک ہے تو میں کیوں اپنے کمفرٹ زون کو مطلب خراب کروں اگر مجھے کوئی مالی فائدہ بھی نہ پہنچتا ہو تو وہاں ہے اگر آپ کو مالی فائدہ پہنچتا ہو تو پھر تو شور یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں نہ صحیح ہے کوئی پرابلم نہیں ہے مالی فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کسی انسان کو قتل کر دیں گے اور آپ کو کوئی فائدہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس سے رائٹ ہاں تو ظاہری بات ہے اگر مجھے کوئی مالی چانہ نہیں ہو آپ مجھے اس دن بھی ٹیمپری سکیپٹک صاحب بڑے اچھے لگے تھے اس دن بھی آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ آپ میں اور باقی جو ایتھیس ہیں ان میں فرق کیا ہے کہ آپ مان جاتے ہیں باقی مانتے نہیں ہیں ہاں آپ سارے ایسے ہی وہ پرے یہ جو پاور فل لبرل ملک ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں دنیا میں یہ حکومتوں کی حکومتیں اجار دیتے ہیں ہم ملکوں کے ملک اجار دیتے ہیں سکر نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہیں آپ کہہیں بھی پیسے مل رہے ہیں بات ختم ان کو بھی اسے تیل مل رہا ہوتا ہے بات ختم کرتے ہیں سارے یہ کی ہیں لیکن آپ اچھے آدمی آپ مان جاتے ہیں نٹشے نے بھی کہا تھا نٹشے نے بھی یہ کہا تھا نٹشے نٹشے نٹشی کہا تھا کہ گوڈ از ڈٹ تو مورل کوئی وہ بتا ہے آپ کو نہیں نہیں سیر بتا ہے آپ we killed the god یعنی کہ خدا ہماری زندگی سے چلا گیا ہے means کہ ہم نے خدا پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر خدا پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر جو مرضی کریں پھر کیا پرابلم ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے دوستو ایسکی کے بھی تو یہی آئیڈیا ہے crime and punishment کہ آپ کچھ بھی نہیں اگر آپ کو خدا نہیں ہے تو پھر سب کچھ جائز ہے جیسے آپ کہ آپ خدا کو نہیں مانتے تو آپ کے لئے سب کچھ جائز ہے جو مرضی کرو یہ مطلب ہے کہ اگر گوڈ ہوتا تو پھر کسی انسان کو یہ نوبت یہ آتی کہ وہ کسی دوسرے انسان کو مارتا کیونکہ گوڈ اس کی ساری نیوٹ کو پورا کرتا پورا کرتا تو چونکہ گوڈ نہیں ہے آپ کے نزدیک آپ گوڈ کو نہیں مانتے therefore آپ انہیں ذاتی مالی فائدے کے لئے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں true تو سر سسٹم یہ سا ہے نا اگر ایک لائن بیر وغیرہ کو مرتا ہے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں میں چاہتا ہوں کہ باقی ایتیس بھی اتنے ہی اماندار ہوں جتنے آپ ہیں I think you're a wonderful person they should be they should be honest بلکل 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 اگر بات کریں نا تو اسے ہو سکتا ہے اگر بندہ سیدھی رہا پہ آ جائے اگر اس بندے کی سوری سیدھی رہ کیا ہوتی ہے سیدھی رہ کیا ہوتی ہے سیدھی رہ مطلب وہ والی رہ جو آپ مطلب جس رہ کی طرف ہمیں مطلب داوت دے رہے نا آپ اسے سیدھی رہ سمجھتے ہیں ہاں چونکہ آپ کی جو راہ وہ تو بہت اچھی ہے نا خطر نہیں کرو اپنے آپ کو مطلب ختم کرو ایگو کو مطلب ختم کرو کسی دوسرے انسان کو فائدہ دے دو تو it's very good لیکن how do you know that ہاں سر لیکن یہ بات ہے میں کہوں گا کہ یوٹوپین مطلب بات ہے نیچر میں اس بات کی کوئی مطلب بنجائش ہی نہیں ہے اگر لائن کسی مطلب اس کو مارتا ہے نا ڈیر کو تو وہ کیوں مارتا ہے فوڈ کے لئے مارتا ہے نا پاگل ہے نا جیسے ایک شیر نے ایک ہرن کو مار دیا بھوک کے لئے مار دیا بات ختم جیسے جنگل کا قانون ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی جج ہوتا ہے نہ پولیس ہوتی ہے نہ کیور سسٹم ہوتا ہے پاگل ہیں ہم انسان کہ ہم نے بلا وجہ پولیس بنائی ہوئی ہے کرائم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں عدالتیں بنائی ہیں جج ہیں جیلیں ہیں سزائے موت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سب کا سب بیوکوفی ہے اگین ہم لرنگ ایلوٹ اباو ایتھیزم نو 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 میں اس طرح نہیں کر میں اس طرح نہیں کہتے یہ سسٹم جو ہم نے بنائی ہے یہ سسٹم تو ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس سسٹم میں کیومنز کو از اہول مطلب وہ ملتا ہے نا فائدہ ملتا ہے لیکن ایک آدمی ہے دیکھیں آپ نے مالی فائدے کی وجہ سے ایک آدمی کو قتل کر دیا جو آپ کہتے ہیں کہ فائن مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اب پولیس آپ کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے جج کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں تو آپ جج سے یہی کہیں گے نا کہ بیوکوف انسان میرا اس میں فائدہ ہو رہا تھا تمہیں کیا تخلیف ہے دوستر ایک بات یہ کہ یہ پولیس سسٹم جو ہے اور سائز سسٹم جو ہم ہیومرز نے بنائی ہے اس سے تو کرائم ریٹ مطلب کوئی کم نہیں ہوئے نا وہ سب تو اور بھی زیادہ ہو رہا ہے ورلڈ وار ورلڈ وار ٹو کو دیکھ لے ٹھیک ہے سر جی جی تو یہ تو یہ ورلڈ وار ون و ٹو سر کب ہوئے اس ٹائم ہوئے جب ہماری سیولیزیشن پیگ پڑتی تو سیولیزیشن کے پیگ ہونے سے بھی مطلب اس طرح کے کرائم کم نہیں ہوئے جی بالکل تو میں یہ کہتا ہوں کہ وائے وی آر میکنگ دس میس میں بلکل جناب آپ کی بات سے متفق ہوں بلکل یہ محس نہیں بنانی چاہیے میں تو آپ کا شکریہ دا کر رہا ہوں کہ الہاد کا جو اصلی چہرہ ہے وہ آپ ہی دکھا رہے ہیں میں تو آپ کا شکریہ دا کر رہا ہوں آنس میں نہیں ہوا بلکل بلکل سر یہ اس کا آمد تا وہ صحیح چہرہ ہے بلکل یاد پتہ ہے کہ اس سے پہلے نہ اس سے میری بات سنیں اس سے پہلے کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے آپ کو پلانٹ کیا ہوا ہے میرا خیال میں آپ سے اجازت لے لوں کیونکہ اس سے زیادہ سچ جو ہے وہ وہ میرے لئے ختم آکھ ہو جائے گا لوگ سوچنا شروع کر دیں کہ کہ آپ پلانٹیڈ آدمی ہیں تو میرا خیال آپ آپ سے اجازت لے لیں جائے سر میرا اور آپ کا تو بہت بڑا منتبہ وہ کیا ہوسکے تھے نظریت ہی بہت بڑا گیپ ہے تو پلانٹیڈ کس طرح ہوا پلانٹیڈ وہ ہی ہوتا ہے نا جس کا نظریت ہی گیپ ہوتا ہے تو ہمارا تو بہت بڑا نظریت تھی تو سر میں یہ کہ لوجیکلی آپ کی جو سسٹم ہے نا تو وہ فریکٹیکل نہیں یہ ٹھیک اچھا میں اگر آپ کے علاقے میں آپ کے علاقے نہیں پوچھوں گا مجھے بس اینڈ میں یہ مشورہ دے دیں کہ کبھی میں آپ کے علاقے میں ہوا تو مجھے جیب میں کتنے پیسے رکھنے چاہیے کہ جسٹن کے حساب سے ملاقات ہو جائے تو آپ مال کے لیے مجھے قتل کریں تو میں آپ کو آفر کر سکھوں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں میری آپ جان چھوڑ دیں آپ یہ پیسے آپ لے لیں کتنے پیسے مجھے رکھنے چاہیے پاس سر میں آگر یہ کہوں گا کہ آپ اگر میری نیٹس کو پورا کر دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ گوڑ نے آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہوں گی اگر آپ اس سے میری نیٹس کو پورا کرتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ وہ نہیں کرتے تو میں کیا کروں گا راستہ کیا بچتا ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے اپنی نیٹس بتا دیں کہ کبھی آپ کے علاقے میں گھمتے گھماتے ہیں تو میں جب میں رکھوں اتنا محال تو سر گاٹ میری نیٹس کو پورا کیوں نہیں کرتا یار بتا دیں نیٹس کتنی ہیں آپ کی کتنے پیسے ہیں سر یہ سر بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو یہ کیا سر رکھے سبحان اللہ ما شاہ اللہ یہ what a brilliant ideas انہوں نے پوری امانداری کے ساتھ باتیں بتا یہ نگا دنیا کا سسٹم میں یہ ہے یہ مارو بھائی یہ باید ڈراما لگا کے رکھا ہوا ہے oh my god